دوستو ایمانداری سے کام کرنے والوں کے شونک پورے بھلے ہی نہ ہو پر ان کی نیند ضرور پوری ہوتی ہے نمسکار دوستو کیسے ہیں آپ لوگ اے ہوب آپ سب لوگ اچھے ہوں گے لے کر آگے ہوں آپ لوگ کے لئے آئی سی زی کرکٹ ورلڈ کپ دوزار تئیس کی طرف سے ایک سوپر رومانچک ویڈیو جس میں ہم بات کریں گے میچ نمبر سولہ کی اور گائز اس ویڈیو میں بنے رہی کیونکہ ہم آپ کو میچ سیشن میچ مینٹ آس پینر اس کے علاوہ میچ کے بارے میں بہت امپورٹن جانکاری دینے والے ہیں تو چلی یہ سٹارٹ کرتے ہیں نیوزیلینڈ ورسز افغانستان کے بیچے میچ کھیلا جائے گا اٹھارہ اکٹوبر دوہزار تئیس کو میچ نمبر سولہ تو پہر دو بجے انڈیان سینڈر ٹائم کے حساب سے کیپٹن کی بات کریں تو کیپٹن رہیں گے نیوزیلینڈ سے کین ویلیمسن اور افغانستان سے ہشمت اللہ شاہیدی ہیڈ ٹو ہیڈ ریکارڈ کی بات کریں تو میں آپ کو تھوڑی دیر میں بتاؤں گا اس سے پہلے جان لیتے ہیں وینیو تو وینیو رہے گا مہ دمبرم سٹیڈیم چنہی اور پچھ ریپورٹ آپ کو مل جائے گی تھوڑی دیر میں ٹاؤس مینر کی بات کرتے ہیں تو ٹاؤس مینر ہمارے پریڈکشن کے حساب سے رہیں گے نیوزیلینڈ اور گئیز نیوزیلینڈ کے بارے میں ہم آپ کو اور روچک جانکاری دیں گے ہیڈ ٹو ہیڈ ریکارڈ میں ہم نیکسٹ اور مینچ وینر اور مینچ سیشن کے لئے تھوڑا ویٹ کیجئے ہیڈ ٹو ہیڈ ریکارڈ میں جیسے میں کیا رہا تھا کہ اب تک نیوزیلینڈ اور افغانستان کے بیچ دو ہی مقابلے ہوئے ہیں جس میں سے نیوزیلینڈ نے دونوں کے دونوں مقابلے جیتے ہیں تو یہی خاص بات تھی نیوزیلینڈ کے بارے میں اور نیوزیلینڈ آرڈی ایک بہت ہی experience ٹیم ہے بہت بڑی ہے ٹیم ہے تو you can expect that افغانستان نے 0 مقابلے جیتے ہیں in fact افغانستان کوئی مقابلے جیت ہی نہیں پا رہی ہے finally recently انہوں نے ایک مقابلہ جیتا ہے against england فیلحال highest score نیوزیلینڈ کا 188 lowest score انگلینڈ کا نیوزیلینڈ کا 173 highest score افغانستان کا 186 and lowest score افغانستان کا 172 no result کسی match میں نہیں رہا ہے اب finally guys ہم بات کرتے ہیں image ڈامرم stadium کی so guys یہ بہت famous pitch ہے generally جانی جاتی ہے support کرنے کے لئے spinners کو so یہاں پر numerous number of IPL games ہوئے ہیں بہت زیادہ IPL کے games یہاں پر ہوتے ہیں اور یہاں پر جو venue ہے کافی سارے international matches بھی ہوئے ہیں یہاں پر batting کرنا ایک easy task نہیں ہے کیونکہ یہاں پر balling بہت tricky رہتی ہے coastal area ہے تو تھوڑا سا یہاں پر آپ کو نوی بھی دیکھنے کو ملتی ہے جس کی وجہ سے pitch slow رہتی ہے اور یہاں پر جو ہے spinners کا دب دبا زیادہ رہتا ہے chasing easier رہتی ہے یہاں پر batting first سے تو toss جتنے کے بعد generally balling چوز کی جاتی ہے اور spinners کو کافی advantage دیا جاتا ہے اور موقع دیا جاتا ہے اس match میں so یہ تھا guys pitch report اب finally match winner match session کی بات کریں گے تو match winner match session آپ کو telegram channel پر پتا چلیں گے ہمارے جس کا link description میں دیا گیا ہے click کر کے join کر لیجئے تو آپ کو آنے والے matches کے اورنمنٹس کے سب کے اپ ڈیٹ مل جائیں گے ویڈیو اچھی لگئے تو like share subscribe thank you so much for watching take care and bye bye